موسیقی نور بستوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں ماظرت مجھے علم نہیں تھا بہت موتبر شخصیت ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں یقین مجھے علم نہیں تھا کیونکہ مجھے جو نام دیئے گئے تھے بہت عدد احترام کے ساتھ نور بستوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بہت خوبصورت شاعری سے محسوس ہوں گیا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میں بہت شکرگزار ہوں محترم ایوم منیار صاحب اور سمسات مہین خان صاحب اور کنمیر صاحب استعاد چوزری عمراللہ خان اور دیگر دیگر جملہ منتظمین کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں مطلعہ حاضر ہے چند سیم حاضر کا رحم ملادہ فرمائے عرض کیا کہ سچ بات کہوں سوچتا ہوں دور نہیں ہے کیا کہنے سچ بات کہوں سوچتا ہوں دور نہیں ہے سچ بات کہوں سوچتا ہوں دور نہیں ہے رہزان ہی رہنو مہا کوئی اور نہیں واہ واہ کیا کہنے یقین ہے نا بہت خوبصورت مطلع اور یہ مطلعے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا ایک بہت ہی نماندہ شاعر کہ جسے آتنک وادی کہہ کے گولی مار دی تم نے اسی مجدور کے سینے پہ ہندوستان لکھا تھا جناب تنویر غیر صاحب تشریف لات چکے ہیں آپ تعلیو سے استقبال کریں جی ملادہ جی عرض کیا کہ جناب والا دوسرا مطرہ ملادہ فرمائے جی جو میرے نصیمن پہ گراتا ہے بجلیاں کیا بات ہے کیا کہنے جو میرے نصیمن پہ گراتا ہے بجلیاں جو میرے نصیمن پہ گراتا ہے بجلیاں اپنا ہی سگا بھائی کوئی اور نہیں ہاہ کیا کہنے نور صاحب واہ 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 سچ بات کہوں سوچتا ہوں دور نہیں ہے دور نہیں ہے رہزن ہی رہنما ہے کوئی اور نہیں ہے واہ 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 اور صاحب چند شیر ملادہ فرمائے جیر جیر وہ بڑے صلیص انداز میں ارض کیا ہے اتاو سنا ہے میں نے پرخوں سے سنا ہے میں نے پرخوں سے کہانی یہ پرانی ہے کیا کہنے سنا ہے میں نے پرخوں سے کہانی یہ پرانی ہے بیدیسی گھی سے تو بہتر میرے بھارک کا پانی ہے ہاں ہاں بھائی واہ 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 کیا کہنے بھائی وطن پرستی کے لیے زور دور تعلیم سے استقبال کرے حاضرین ہم بھوپالی کا شیر مجھے یاد آتا ہے کہ مسلح اپنی مٹی کا وضو بھی اپنے پانی کا یہ کس نے پھر میرے ماتھے پر پاکستان لکھا ہے کیا کہنے سنا ہے معنی پرکھوں سے کہانت سنا ہے معنی پرکھوں سے کہانی یہ پرانی ہے کیا کہنے بیدیسی گھی سے تو بہتر میرے بھارت کا پانی ہے کیا بات ہے بیدیسی گھی کا جواب نہیں وطن آزاد میں رہ کر جو کھاتا دانا پانی ہے تو اس کی خوشک روٹی مرگو ماہی سے نرالی ہے واہ 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 تو اس کی خوشک روٹی مرگو ماہی سے نرالی ہے ہمارے دیش کی تہذیب پیاری گنگا جمونی ہے کیا بات بات ہے ہمارے دیش کی تہذیب پیاری گنگا جمونی ہے جہاں ہندی زبان اردو میں ایک جیسی روانی ہے جہاں ہندی زبان اردو میں ایک جیسی روانی ہے غزل کا دو تین شیرہ ارض کر کے رخصت ہو رہا ہوں ملاحظہ فرمائے ارض کیا ہونے پیار کی راہ میں تو خار بہت ہوتے ہیں کیا بات ہے پیار کی کوئی عمر نہیں ہوتی ایسی جی ملاحظہ فرمائے جی جی اتا ہو پیار کی راہ میں تو خار بہت ہوتے ہیں کیا بات ہے ایک ملتا ہے تو بیدار بہت ہوتے ہیں واہ دیکھو دوستو تجربے کی بات کہیں کہیں سننے کے ملتی ہے جی ملاحظہ فرمائے ارض کیا اتا ہو ایسی آزادی میں کم کیوں رہے گیا بات کیا بات ہے ایسی آزادی میں کم کیوں رہے گیا بات ایسی آزادی میں کم کیوں رہے گیا بات ایک جاتا ہے تو تیار بہت ہوتے ہیں بھائی 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 یہ تو نوجوانوں کے مطلب کی باتیں کر رہے ہیں ملادہ فرمائے چھوڑ مجریم چھوڑ مجریم یہ شریفوں کو سزا دیتے ہیں چھوڑ مجریم وہ شریفوں کو سزا دیتے ہیں پولیس والے بھی غدار پہوت ہوتے ہیں چھوڑ مجریم شریفوں کو سزا دیتے ہیں پولیس والے بھی غدار بہت ہوتے ہیں اور بڑھے ماں باپ کو جو لوگ نہ دیتے پانی باد ملنے کے وہ غمخار بہت ہوتے ہیں بڑھے ماں باپ کو جو لوگ نہ دیتے پانی باد ملنے کے وہ غمخار بہت ہوتے ہیں اور ہمیشہ خود کو بچاؤ اے نور اپنوں سے مار کرنے پسے دیوار بہت ہوتے ہیں کیا کہنے واہ واہ حاضرین جیسے کہ میں نے یقین محسوس کیا تھا ویسی شائری صاحب کو نوازا جناب نور بستوی صاحب نے مجھے ایک شیر راحت اندوری کا یاد آیا کہ میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا تو معافتاب میں کیڑے نکالتے رہنا